کل رات میں ایک دوست نے مجھے ویڈیو بھیجوائی پہلی ویڈیو میں ایک کمزور نہیں بزرگ دو پولیس اہلکاروں کے سامنے کھڑا تھا اور وہ بار بار پولیس والوں سے علج رہا تھا اس کے ساتھ درمیانی عمر کی ایک خاتون تھی جبکہ سامنے پچاس ایک کامن سال کا ایک شخص کھڑا تھا اور وہ بار بار پولیس اہلکاروں کو کہہ رہا تھا آپ اسے گرفتار کیوں نہیں کرتے آپ اس کا سامان کیوں نہیں نکالتے بزرگ پولیس والوں سے تقرار کر رہا ہے اور خاتون کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے آرڈر دکھائیں اے ایس آئی انہیں یقین دلا رہا تھا میرے پاس کوٹ آرڈر ہے آپ اب گھر کے اس پورشن میں نہیں رہ سکتے بزرگ پولیس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا پولیس اہلکار انہیں سمجھا رہے تھے بریگیڈیر صاحب آپ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے محترم ہیں آپ ہمارے ساتھ کو آپریٹ کریں ہمارے پاس آرڈر ہے اور ہم نے ہر صورت اسے پورا کرنا ہے یہ تقرار بڑھتی جاتی ہے اور آخر میں اے ایس آئی کانسٹیبل کو کہتا ہے گاڑی منگواؤ اور ان تینوں کو اٹھا کر تھانے لے جاؤ اور ویڈیو ختم ہو جاتی ہے دوسری ویڈیو میں پچاس سے کامن برس کا شخص پولیس والوں کو کہتا ہے آپ ان لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کرتے پولیس اہلکار جواب دیتا ہے بزرگ بھی ہیں اور بیمار بھی ہم انہیں کیسے گرفتار کر سکتے ہیں آپ اپنا سامان لے آئیں اور وہ شخص سیڑیوں اتر کر نیچے چلا جاتا ہے یہ بوڑھا اور بیمار شخص بریگیڈیر امتیاز احمد عرف بریگیڈیر بلہ تھا ایک زمانہ تھا پورے ملک میں بریگیڈیر امتیاز کا ٹوٹی بولتا تھا یہ حکومتیں بھی تبدیل کیا کرتا تھا اور جس کو دل چاہتا تھا اسے اٹھا کر ننگا کر دیتا تھا اس نے کمیونس لیڈر نظیر اباسی تک کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا اس کی شروعات پاک فوج کی انجنیرنگ کورس سے ہوئی قدرت نے اسے مکار نیلی آنکھیں دی تھی لہٰذا ساکھی اسے بلہ اور باغڑ بلہ کہتے تھے یہ انجنیرنگ کورس سے انٹیلیجنس میں آیا تھا اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا نائنٹین ایٹی کی دہائی میں یہ انٹرنل سیکیورٹی کا سربراہ بن گیا اور میاں نواز شریف کے ساتھ جڑ گیا اور پھر ان کی آنکھوں کا تارہ بن گیا نائنٹین ایٹی نائن میں بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی بریگیڈی ایر امتیاز نے حکومت گرانے کا منصوبہ بنایا یہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے اور میاں نواز شریف کو وزیر آزم بنانے کی کوشش کر رہا تھا اس نے راول پنڈی میں پیپلز پارٹی کے ایم این ایز توڑنے کی کوشش شروع کر دی مصود خان اس وقت آئی بھی کے ڈی جی تھے انہیں بھنک پڑ گئی اور انہوں نے بریگیڈی ایر امتیاز اور میجر آمیر کی پیپی کے دو ایم این ایز کے ساتھ آڈیوز اور ویڈیوز تو ریکارڈ کر لی وزیر آزم کے پاس ثبوت بھی آ گیا لہٰذا اس نے آرمی چیف اسلم بیگ کو بلا کر پوچھ لیا اسلم بیگ اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شمس الرحمن کلو اس نے میجر آمیر کو بھی ساتھ لپیٹ لیا جبکہ میجر آمیر اس سازش میں شامل نہیں تھے یہ اس وقت اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر تھے مگر ڈی جی نے انہیں اس معاملے سے الگ کر رکھا تھا یہ سارا آپریشن بریگیڈی امتیاز ایڈیشنل ڈی جی انٹرنل ونگ کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا یہ آپریشن تاریخ میں میڈ نائٹ جیک آل کے نام سے مشہور ہوا بہرحال قصہ مختصر جنرل اسلام بیگ نے بریگیڈی امتیاز اور میجر آمیر کا کورٹ مارشل کر کے انہیں ملازمت سے فارق کر دیا نوازشری وزیر اعلیٰ پنجاب تھے انہوں نے بریگیڈی امتیاز کو برخواستگی کے باوجود پنجاب میں ایڈیشنل چیف سیکٹری لگا دیا یہ نائنٹی نائنٹی میں الیکشن جیت کر پہلی بار وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بریگیڈیر بلہ کو ڈی جی آئی بی بھی لگا دیا اور یہاں سے بریگیڈیر بلہ کو ایک بار پھر اروج ملا یہ نائنٹی نائنٹی تھری تک ڈی جی آئی بی رہا میں ان دنوں تازہ تازہ اسلام آباد آیا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کا کرروفر اور جلال دیکھا بڑے بڑے نامی گرامی وزراء اس کے دفتر کے باہر بیٹھے رہتے تھے اقتدار اور طاقت کی گنگا اس کی میز کے نیچے بہتی تھی اور یہ خود بھی اس میں غسل کرتا تھا اور اپنے دوست احباب کو بھی ڈپکیاں لگواتا تھا بہرحال قصہ مزید مختصر نائنٹی نائنٹی فور میں بینظیر بھٹو دوبارہ آ گئی اور بریگیڈیر ایک بار پھر پھنس گیا دوہزار ایک میں جنرل مشرف نے نیب بنایا بریگیڈیر بلہ بھی اس کی زد میں آ گیا اس زمانے میں اسلام آباد میں اس کی چوبیس پروپٹی ذریافت ہوں زمینے زیورات بینک اکاؤنٹس اور بے نامی جائدادیں ان کے علاوہ تھیں نیب نے عدالت میں کرپشن ثابت کر دی اور یوں اسے آٹھ سال کی قید ہو گئی یہ دوہزار آٹھ میں اڈیالا جیل سے رہا ہوا اور دوہزار دس میں اسے ایک بار پھر چیئرمن او جی ڈی سی ادنان خواجہ کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا مگر یہ اس وقت تک کینسر کا مریض بن چکا تھا اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں رہی تھی لہٰذا عدالت نے اسے گرہا کر دی اور یہ اس کے بعد گوشہ گمنامی میں چلا گیا میں بھی اسے بھول گیا لیکن پھر اچانک اتوار کی رات اس کی ویڈیو سامنے آئی اور میں قسمت کے رنگ دیکھ کر تنگ رہ گیا بریگیڈیر امتیاز کی تازہ ترین کہانی یہ ہے یہ اپنی جس اولاد کے لیے لوٹ خسوٹ کرتا رہا اس نے جن بچوں کے لیے کراچی کے کلین اپ آپریشن میں حرام کا مال اکٹھا کیا وہ اسی کے بڑھاپے میں اس کی جان کے دشمن ہو گئے بڑے بیٹے نے چھپکے سے اس کی ساری پراپرٹی آنے پونے بیچی اور رقم لے کر باہر بھاگ گیا یہ دوسرے بیٹے کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو گیا دوسرا بیٹا پہلے بیٹے سے زیادہ ظالم تھا اس کی زیادتیاں اس کی ماں برداشت نہ کر سکی اور وہ بیچاری انتقال کر گئی امتیاز بللہ بیوی کی وفات کے بعد اکیلا ہو گیا بیٹے نے اسے گھر میں قید کر دیا یہ ڈیڑھ سال گھر میں قید رہا بیٹی کو پتا چلا تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ باہر سے واپس آئی اور والد کو بھائی کی قید سے نجات دلائی یہ گھر امتیاز بللہ کا تھا لیکن اس نے اسے بیٹے کے نام کر دیا تھا اور یہ اس کی سب سے بڑی خلطی تھی چنانچہ معاملہ عدالت اور پولیس تک پہنچ گیا یہاں تک کہ بیٹا باپ کے خلاف عدالت کا حکم لے آیا پولیس آئی اور اس نے بریگیڈیر امتیاز اور اس کی بیٹی کو گھر خالی کرنے کا حکم دے دیا بریگیڈیر امتیاز پولیس کے ساتھ تقرار کر رہا تھا جبکہ بیٹا سامنے کھڑا ہو کر پولیس کو اسے گرفتار کرنے اور گھر سے نکالنے کا حکم دے رہا تھا اور گھر کے ملازم حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے بیٹی پولیس کو عدالت کا دوسرا آرڈر دکھا رہی تھی جس کے مطابق بریگیڈیر امتیاز کو گھر سے نہیں نکالا جا سکتا تھا لیکن پولیس یہ آرڈر تسلیم نہیں کر رہی تھی میں نے یہ مناظر دیکھے اور کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ سے معافی مانگتا رہا بریگیڈیر امتیاز اپنے دور کا فیرون تھا یہ اپنے زمانے میں ہر شریف شخص کو دفتر بلاکل زلیل کیا کرتا تھا اس نے نا جانے کتنے گھر اجار دیا کتنے لوگوں کے گھروں اور جائدادوں پر قبضہ کر لیا اس کے دور میں کراچی میں آپریشن کھین اپ شروع ہوا تھا اس آپریشن کی آرڈ میں بھی لا تعداد لوگوں کو غیب اور ٹورچر کیا گیا ان میں درجنوں بے گناہ اور معصوم لوگ ان کا واحد جرم مہاجر ہونا تھا اس زمانے میں ہر مہاجر کوالطاف حسین کا ساتھی سمجھا جاتا تھا کراچی کے آپریشن کے دوران تھی تھاک کرپشن ہوئی بریگیڈیر امتیاز اور اس کے ساتھیوں نے دونوں ہاتھوں سے جی بھر کر لوٹا لیکن پھر اس ساری مارا ماری کا کیا نتیجہ نکلا یہ خود آٹھ سال جیل میں پڑا رہا اور اس کے مال پر اس کے وہ بچے پلتے رہے جنہوں نے جیل کے بعد والد کو اون کرنے سے انکار کر دیا جنہوں نے اسے ڈیڑھ سال گھر میں قید رکھا اور آخر میں اس کی واحد چھت بھی اس سے چھیننے کی کوشش شروع کر دی یہ جس بیٹے کے لیے ہر ناجائز اور جائز طریقے سے دولت جمع کرتا رہا وہ آخر میں اسے دھکے دے کر گھر سے نکالنے کے لیے پولیس لے آیا اور پولیس اس شخص کے ساتھ اس کے گھر میں کھڑے ہو کر بتتمیزی کرنے لگی جس کے ایک اشارے پر آئی جی تبدیل ہو جائے کرتے تھے آخر پھر اس سارے کھیل کا کیا فائدہ ہوا اس ساری مارا ماری کا کیا نتیجہ نکلا جیل، زلالت، بیماری اور اولاد کے ہاتھوں زلط کسی دانشور نے کیا خوب کہا تھا آپ جو بوتے ہیں آپ کو آخر میں وہ کٹنا بھی پڑتا ہے میں ایسے تھوڑا سا تبدیل کر کے کہتا ہوں ہم انسان جو بوتے ہیں ہمیں اس کا ہزار گناہ کٹنا پڑتا ہے ہم اگر ایک بیج بو کر ایک بیج کٹ لیں تو شاید زیادہ تکلیف نہ ہو مگر برائی اور عبرت کے ہر بیج سے سیکڑوں اسٹے اور ہزاروں لاکھوں بیج پیدا ہوتے ہیں اور یہ بیج اور یہ اسٹے انسان کو سکون سے مرنے بھی نہیں دیتے ہم انسانوں کو ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ساتھ اس سے دعا کرنی چاہیے یا پروردگار آپ ہم سب سے سب کچھ لے لو لیکن ہمیں اولاد اچھی ہی نایت کر دو کیونکہ یہی وہ اساسہ ہے جو آخر تک انسان کے ساتھ چلتا ہے اگر اولاد نالائک اور ظالم نکل آئے تو پھر انسان روز مرتا اور روز دفن ہوتا ہے پھر زندگی جہنم سے بدتر ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ بریگیڈیر امتیاز کا سفر بھی آسان بنائے انسان کے لیے بیٹے کو پولیس کے ساتھ کھڑا دیکھنا آسان کام نہیں ہوتا اور انسان کو یہ منظر بھی اس وقت دیکھنا پڑے جب بیٹا باپ کو گھر سے باہر پھینکنے کے لیے پولیس لے کر آیا ہو اللہ سب کو معاف کرے سب کو اپنی امان میں رکھیں